موسیقی آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹر ٹرائفل یہ ٹرائفل اید کی ٹرالی کے لیے آپ کے پاس میٹھے میں بیسٹ آکشن ہے ہم بنائیں گے اسے ایک لٹر دودھ کے ساتھ ٹھنڈے دودھ میں سے ہی تھوڑا سا دودھ ہم اپنے وینیلا کسٹرڈ پاوڈر میں ملا لیں گے اور اس کو لگ سے مکس کر لیں گے جو بانڈیٹر میں سے باقی دودھ بچے گا اس کو ہم اپنے کوکنگ پین میں ڈال لیں گے دودھ کو ہم نے کوکنگ پین میں ڈال لیا اب اس کے وائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی دودھ میں وائل آ جائے گا اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس میں چینی آئٹ کریں گے چینی ہم تقریباً ایٹ سپونز ڈالیں گے ٹیبل سپونز لیول کر کے ڈالیں گے ایک لٹر دودھ میں آٹھ چمچ چینی ایک موڈریٹ میٹھا ہے نہ زیادہ کم ہوتا ہے اور نہ وہ زیادہ تیز میٹھا دودھ سوئیاں بنائیں شیر فرما بنائیں کسٹڈ بنائیں ایک لٹر کے لئے ویٹ ٹیبل سپونز چینی ایک پار مولا ہے اس طرح سے میرمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے کسٹڈ بنائیں بنائیں کسٹڈ ہم یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہم ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لئے وینیلا ایسنس ڈال دیں گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹیسٹ بڑا اچھا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور کھانے میں ایک ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ریسیپی ہے وہ عام ریسیپی سے تھوڑا بہتر ہو جاتی ہے آنچ کو ہم نے آہستہ کر دیا تھا اور ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے تین سے چار منٹ پکاتے جانا ہے جب تک کہ بابلز فارم نہ ہو جائیں کسٹڈ کو ڈالتے ساتھ ہی ہم چمچ ہلاتے جائیں گے تک کہ اس میں جو ہیں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں بلکہ ایک سمودھ پیسٹ کی طرح سے کسٹڈ بن جائے کسٹڈ بن کے تیار ہو گیا تھا ہم نے اس کو نیچے اتار لیا اور اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیا ہے چمچ چلاتے جائیں گے تک کہ اس کے اوپر کوئی لیئر جو ہے وہ فارم نہ ہو کسٹڈ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں ہم ون پیکٹ ٹیٹرہ پیک کریم ڈال دیں گے کریم بھی ہم نے فریج میں رکھ کے ٹھنڈی کر لیا ہے اس سے کسٹڈ کا ٹیکسچر جو ہے وہ بہت کریمی ہو جائے گا عام طور پہ آپ شادیوں پہ کھاتے ہیں بڑا کریمی سا ٹیکسچر ہوتا ہے اور بڑا وہ جائے اس کا لگ سے ہوتا ہے جو ہم گھر پہ بناتے ہیں تو بیسک یہ انگریڈینٹس کا ہی فارک ہوتا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ویسک کے ساتھ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے ہی مکس کرنے اب ہم جیلی بنائیں گے یوں تو دو کپ میں جیلی بناتے ہیں ایک پیکٹ ہم نے ایک کپ یوز کی ہے سٹرابیری جیلی لیے جیسی بوائل آنا شروع ہوگا پانی میں تو آہستہ آہستہ سے جیلی ڈالتے ہوئے چمچ کے ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ جیلی جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں ڈیزول ہو جائے اس کو بھی ایک تو میٹ پکانا ہے جمچ مسلسل چلاتے رہے تاکہ تمام جو ہے وہ اس کے ریزیڈیوز جو ہیں وہ جو نیچے نہ بیٹھے پانی میں حال ہو جائیں گے آنی میں حال ہونے کے بعد اس کو بھی دو منٹ تک پکائیں گے ہلکی آنچ پر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی بس بابلز آنے شروع ہو گئے ہیں اب جولہ بند گھر اب بنانا جیلی بھی اسی میٹھٹ سے بنا لیں گے جیلی ازواب کوئی بھی لے سکتے ہیں اورین جیلی لیمن جیلی کلرز کی ورییشن آپ اپنی مرضی سے ٹرائفل میں کر سکتے ہیں میں نے ریڈ اور گرین کلرز کی ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں بعض اوقات چینی نیچے گھر جاتی ہے تقریباً 20 منٹ میں جیلی جو ہے وہ جام جاتی ہے فریج میں راکے آپ ٹھنڈا کر لیں اس کو اور اس کے بعد سے چوری کی مدد سے ان کے کیوبز کاٹ لیں گے کچھ بڑے کیوبز کاٹ لیں گے اوپر اس کے لیے گارنش کے لیے اور باقی جو ہے اندر ڈالنے کے لیے اس کو چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیں جو چیز ترسی ہوتی ہے جو چیز ترسی جیز ترسی جیز ترسی جیز ترسی جو ٹرائفل میں آپ اریشنز اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں جو چیزیں زیادہ پسند ہیں ان کو زیادہ یوز کر لیں اسمبلنگ کے لیے میں نے جو اجزاء لیا ہے ان میں فروڈ کوکٹیل ہے ساتھ پی کیک ہے سویس رول ہے لیمن سویس رول میری بیسٹیرز کچھ ریزنز لیا ہے آرمنڈ کے اوپر سے چھلکہ اتار لیا ہے چوکلٹ چپ ہیں فریش فروٹ پیس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر فوری طور پر اسے یوز کر لینا ہے تو کیونکہ بنانا اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے کسٹرڈ کے اندر بھی اس میں جو ہم بسکٹس یوز کر رہے ہیں میری بسکٹس کو ہم چھوٹے چھوٹے چنکس میں سے توڑ لیں گے تھوڑے بڑے بڑے پیس رکھنے ہیں بلکل اس کا چورا نہیں بنانا جب ہم کسٹرڈ اسمبل کریں گے تو باقی چیزوں کے ساتھ ان کو بھی اس میں ڈال دیں گے ایک تو کسٹرڈ کا والیوم اس سے اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا ٹیسٹ بھی اچھا نکل کے آتا ہے اب اسمبل کرنا شروع کرتے ہیں ایک گہرے وال میں نیچے ہم نے ایک ٹی کے کلیئر دے لی فروٹ کا اکٹیل میں سے جو سیرپ شگر سیرپ بچا تھا اس کو ہم اس کیک کے اوپر ڈال لیں تاکہ بلکل ڈرائی نہ ہوکے تمہارا اب اس کے اوپر ہم نے کسٹرڈ ڈال دینا ہے بس اب سب لیئرنگ ہے چیزیں ڈالتے جائیں گے اور اس کو سٹیپ پر سٹیپ لیئرنگ کرتے جائیں گے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اب اس کے اوپر فروٹ کوکٹیل ڈالنا ہے کوکٹیل میں نے ایک فروٹ کوکٹیل کا یوز کی ہے ٹین اور ایک پائن ایپل کا پائن ایپل کے بھی ٹی ٹوٹس لے لیئے تھے اور دونوں کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرین کر لینا ہے تاکہ فروٹ میں جو ہے وہ پانی نہ رہے ڈرائی ڈرائی سا فروٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سمون کے ساتھ ڈال دینا ہے اتنا ڈالیں کہ ہر لیئر میں وہ پورا ہو جائیں سائٹ پہ گرین جیلی کے بڑے چنکس ڈالنے ہیں تاکہ وہ جب کسٹرڈ تیار ہو جائیں تو وہ سائٹ پہ ویزیبل ہوں سائٹوں پہ لیئر دے لینی ہے اچھی طرح سے ہر جگہ ڈالنے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے جب کسٹرڈ بن کے تیار ہوگا تو یہ دیکھنے میں بھی بڑا خوشنما لگے گا اوپر اسی طرح سے میری بسکٹ کے چنکس ڈال دی ہیں تھوڑا سا کیک بھی توڑ کے ڈال دیں گے ساتھ ہی ٹی کیک جو بچا ہوا وہ بھی ڈالیں گے تھوڑے سے بادام اسی طرح لیزن ڈال دیں ہاں آپ جو لیمن سویس رول ہے وہ ڈال کاٹ کے جو رکھا ہوا ہے اس کو سائٹوں پہ پلیس کر دیں گے اس کی جگہ پہ آپ چوکلیٹ پیسٹری اور چوکلیٹ سویس رول بھی یوز کر سکتے ہیں میرے بچوں کو اصل میں لیمن بیسٹری بسان رہے تو میں نے لیمن کا یوز کی ہے کیونکہ چوکلیٹ کیلئے بھی اس میں بہت زیادہ خوشنما بھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے ذائقے میں بھی اچھی ہوتی ہے پوری طرح سے اس کو سائٹیں کور کر لیں اب دوبارہ سے اس پہ کسٹرڈ ڈالیں گے تھوڑی سی جیلی پرمیان میں ڈال دیں گے پہلے اب کسٹرڈ کی لیئر ڈال دیں بس چھوٹی چھوٹی اسی طرح لیئرنگ کرتے ہوئے اس کو اوپر تک ہم نے فیل کر لینا ہے بس چھوٹی چھوٹی اسی طرح لیئرنگ کرتے ہوئے اب دوبارہ سے اسی طرح سے اس کو پروپ ککٹیل ڈال دیں گے اصل میں یہ پھل پانی نہیں چھوڑتا کسٹرڈ میں جا کے اس لئے یوز کیا جاتا ہے پروپ کٹیل میں کھٹی کیک کے چنکس ڈال دیں گے ککٹیل میں اگر تھوڑا بہت بھی پانی ہوگا تو یہ جو کھٹی کیک کے پیسیز ہیں جو جذب کر لیں گے یہ چیزیں ریسی پی کی ضرورت بھی ہوتی ہیں اور ان کو ڈالنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے کوکنگ ایک سائنس ہے اس کو اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گی کوئی بھی چیز جو ہم ریسیپی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈالنے کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے نیچے ہم نے گرین کلر کی جالی کی لیف دی تھی اوپر ریڈ کی لیف دی لیے آپ کسٹڈ ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے پورا کور کر دیں گے یہ کسٹڈ کی آپ آخری لیئر ہے اچھی طرح سے کناروں تک لیں گے اور سارے کو کور کر دیں گے اوپر کی ڈیکوریشن جتنی بھی ہے وہ آپ کے اپنے اس پر ہے کیا آپ کس طرح سے آپ مائنڈ سیٹ ہے آپ کا وہ کس طرح سے آپ اس کو کور کرتے ہیں دیکوریشن جتنی بھی ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہوتی ہے آپ کسی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے دیا درمیان میں ہم نے پیسٹریز لگا دیا سائیڈوں کے کورا فروٹ کوپیل سے کور کر دیں گے جو چیزیں آپ کسی بھی ریسیپی کے اندر ڈالتے ہیں جب آپ اس کو فنش کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس کے اندر بھی کیا کیا چیز یوز کی ہے تو وہ تمام چیزیں اوپر بھی آپ نے لگا دینی ہے سائیڈوں پہ اس طرح سے ون بائی ون جیلی کی لیئر دے لیں گے ایک سائیڈ پہ گرین ڈیڈ گرین ڈیڈ اس طرح سے کلر کی جب وریشن ہوتی ہے تو دیکھنے میں بھی چیز جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے اور اس طرح سے وہ اپی ٹائٹ کو بھی بڑھا دیتی ہے آپ کی تمام سائیڈوں کو کور کر دیں گے ڈیکور کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ ایون چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس پچ جائیں تاکہ اوپر بھی جو ہے وہ پین پہ کام آسکیں سینٹر میں ایک چھاری رکھتیں گے اور یہ ایک فلار سا فارم ہو جائے گا تھوڑے سے بادام کے جو چانک سے ہم نے سپلٹ کر لیے تھے دو پیس کر لیے تھے ایک کے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے ہوسلے پہ بادام ڈال دیں گے وریزن ڈال دیں گے تھوڑے سے چوکلیٹ شپ ڈال دیں گے ٹرائفل ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے سائٹ سے یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹرانسپیرنٹ بول لے گا اس لیے اس میں جو چیز آپ ڈالیں گے وہ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گی ایک اور اہام چیز کیا کسی ٹائم پہ آپ نے کسٹڈ بنانا ہے اور آپ کے پاس کسٹڈ پاودر نہیں پڑا ہوا تو آپ جتنی کونٹٹی میں کسٹڈ پاودر یوز کیا ہے وہی کونٹٹی میں آپ نے کارن فلور یوز کر لینا ہے اگر آپ نے ونیلا کسٹڈ بنانا ہے تو تھوڑا سا یالو کلر اور ونیلا ایسنس ڈال دیں گے اگر سٹرابیری بنانا ہے تو تھوڑا سا پنک کلر اور سٹرابیری ایسنس ڈال دیں گے اس طرح سے آپ کے پاس کسٹڈ کی ورییشن آ جائیں گے چوکلٹ کسٹڈ بھی بلکل اسی ترکیب سے آپ بنا سکتی ہیں کوکو پاودر میں لا دیں گے کارن فلور لے لیں گے اور چوکلٹ ایسنس ڈال دیں گے تو وہ آپ کا چوکلٹ کسٹڈ بن جائے گا نیکس ٹائم کسی نئی ایسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی